حیدر آباد میں حالیہ بارشوں کے سلسلے کے باعث عوام الناس کو شدید دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے گزشتہ روز حیدر آباد کی ظلائی انتظامیہ نے ریڈ الٹ جاری کیا تھا اور آج حیدر آباد کے تمام تعلیمی اداروں میں شٹی کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ دکنداروں کو تاقید کی گئی کہ وہ دو روز تک اپنا کاروبار تین بجے تک بند کر دیں اس کے علاوہ ظلائی انتظامیہ نے عوام الناس کو یہ ہدایت بھی جاری کی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں قابندی پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گزشتہ روز شام سے شروع ہونے والی بارش رات بھر جاری رہی اور آج بھی صبح سے حیدر آباد میں بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کی تمام سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ کئی روز سے پانی جمع ہیں لطیف آباد، گاڑی کھاتا، لیاقت کالونی، رشی گھاٹ، نیا پل اور دیگر بہت سی آبادیوں میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے صوبائی اور ظلہ انتظامیاں سے عام لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں اکثر علاقے طالب کا منظر پیش کر رہے ہیں ظلہ انتظامیاں کے مونسون بارشوں کے لیے حفاظتی منصوبے عملی طور پر کہیں بھی نظر نہیں آتے اسی طرح ہیدر آباد ویلوے اسٹیشن کے باہر مین لوڈ پر اور پورے اسٹیشن لوڈ پر پانی کھڑا ہے جس کے باعث مسافروں اور عام لوگوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے حیدر آباد کے مرکزی علاقے حیدر چوک پر اور اطراف کے راستوں پر بھی جگہ جگہ پانی جمع ہیں جس کی نکاسی تاہر نہیں ہو سکی ہے حیدر آباد کی بہت سی رتیف آباد کی نشے بھی آبادیاں شامل ہیں وہاں کے رہنے والوں کو خاص طور پر بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے کیونکہ وہاں جگہ جگہ پانی جمع ہے جگہ جگہ گٹر اُبل رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثات کا بھی اندیشہ ہے زلائی اور صوبہ انتظامیہ کو اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے